مزکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان خاص پیشکش میں بعد پششی بنگال کی کیونکہ اترپدیش اور مہاراش کے بعد پششی بنگال دیش کا ایسا راجی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ سبا کی سیٹے ہیں تیسرے نمبر پر ہے کیونکہ بیالی سیٹے پششی بنگال سے آتی ہے اور پچھلے چھے دور میں اگر ووٹنگ کی بات کریں تو بنگال میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی دوہزار چوبیس کے چناف میں جہاں ایک طرف کم متدان نے راجنیتک دلوں کے سمکرنوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے وہیں پششی بنگال میں بمپر ووٹنگ نے سب کو چونکا دیا پششی بنگال میں موڈی اور ممتہ کی سیدھی ٹکر ہے ایسے میں بنگال میں اس بمپر ووٹنگ کے معنی کیا ہیں سپیشل ریپورٹ میں سمجھئے پششی بنگال لکھ سبھا سیٹوں کے نظریے سے دیش کا تیس طرح سب سے بڑا راج ہنر، ساہت، سنسکرتی، خوبصورتی، خان پان اور آزادے کے انقلاب میں ہنکار بھرنے کے لیے مشہور پششی بنگال بھلے ہی دلی سے دور ہے لیکن یہ راج ہندوستان کے مانچتر پر ہمیشہ سرکھیا بن کر چمکتا رہا اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں پششی بنگال کی جنتہ زبردست ووٹنگ کے ساتھ ایک الگ نظیر پیش کر رہی دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں دیش کے سب سے بڑے سبے اتر پردیش کے اسی سیٹوں کے ساتھ ساتھ پششی بنگال اور بیہار میں چناؤی پردکریہ کو ساتھ چرڑوں میں پاٹا گیا ہے اور ابھی تک چھ چرڑوں کے چناؤں ہو چکے ہیں جن میں پششی بنگال کے چناؤ آئیوں کے کسی سب سے زیادہ ہے کیونکہ پششی بنگال میں سب سے زیادہ بمپر بوٹنگ ہو رہی ہے تو وہی راجنیتی پارٹیا کنفیز ہو چکی ہے اور ان کا کنفیزن کا وجہ ہے پششی بنگال میں سب سے زیادہ بوٹنگ ہونا پششی بنگال میں چھٹوے چرڑ میں بھی زبردست مطدان ہوا خبروں کے مطابق پششی بنگال میں پرشو کے مخابلے محلاؤں کی تعداد سادھا رہی چھٹوے چرڑ کے مطدان کا فائن الاخرہ آنے میں بھلے ہی وقت لگے گا لیکن شروعاتی ووٹنگ پرسنٹیج سے ساف ہو چکا ہے کہ بنگال نے بمپر ووٹنگ کی پرمپرہ کو برکرار رکھا اور بمپر ووٹنگ کی یہ روایت 2019 سے جاری آپ کو بتا دی کہ اس بار کے طرح 2019 میں بھی پششی بنگال کی 42 سیٹوں پر 7 چرڑوں میں مطدان کروایا گیا تھا 2019 اور 2024 کے ووٹنگ پرتشت کے آکڑوں پر نظر ڈالے دو 2019 میں پہلے فیز کے الیکشن میں 83.8 فیز اس کے وورے فیز کے ووٹنگ پر نظر ڈالے دو تو دوہزار چوبیس میں یہ آکڑا 80.2 پردشت ہے 2019 چنانف کے پانچوے فیز میں 80.1 پردشت بوٹنگ ہوئی تو دوہزار چوبیس میں 78.4 پردشت بوٹنگ در جوئی 2019 کے چھٹے فیز میں 84.5 فیزتی مددان ہوا Gothicия فیزتی چاφοیس میں شرواتی آکڑا ہی 75 فیزتی کے پار ہو گیا 2019 میں ساتھوے چرن میں 78.7 فیزدی بوٹنگ ہوئی تھی اور ابھی 2024 میں ساتھوے چرن کا چناؤ بانگی 2019 کے چناؤ میں بمپر بوٹنگ کا فائدہ صاف دور پر بی جے پی کو ہوا تھا پشم منگال کی 42 میں سے 18 سیٹوں پر بی جے پی نے کبزہ جمعیت اور ممتہ بنرجی 22 سیٹے ہی جیت سکی یہی وجہ ہے کہ اس بار بمپر بوٹنگ کے بعد بی جے پی کے نیتا بمپر جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ٹی ایم سی خاموش ہے اور نتیجوں کے انتظار میں ہے ہم تو 1000% شیر ہے کہ ہم یہ سیٹ جیت رہے یہ میرا جو یہ confidence یہ ground level کا جو feedback میرے پاس آیا ہے دو مائنہ سے ہم پورا ground میں تھے اور عام آدمی کا جو feelings ہے جو feedback ہے اسی سے میرے کو لگتا ہے کہ ہم یہ سیٹ جیت رہے شبہ سے لوگ ایک دام لائن میں کھلا ہوا پہلے مرداد اس کے بعد جانبان سارے لوگ اسی سے محل بنا ہے ایک دام ہم اچھے بوٹ سے جیتیں گے مسکی ٹوٹ سے اور مدی جی پہلے گے اچھا ہوں عامومن ایسا مانا جاتا ہے کہ بوٹنگ پرتیشت بدلاؤ کا سوچک ہوتا ہے تو کیا سیٹنگ سانسدوں کے خلاف میں لوگوں کے من میں ناراضگی ہے جس کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں مدداتا نکلے اور نکل کر کے لوگ تنتر کے اسپرب میں جو ان کے اپوننٹس ہیں ان پر مہر لگائی دو ہزار انیس میں ایسا ہوا تھا کہ بوٹنگ پرتیشت بنگال میں بڑھا تھا اور بڑھنے کے کارن بنے تھے جس میں اٹھارہ ہٹھارہ سانسد بی جی پی کے جیت کر کے آگئے تھے جبکہ مانا جاتا ہے کہ وہ کانگریس کا گڑھ رہا ہے بامپنٹھیوں کا گڑھ رہا ہے تریڑمون کانگریس کا گڑھ رہا ہے پستیم بگا میں لوگ سبھا چناؤں میں کافی دلچسل سے لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہی لڑائی میں پردان منتی نریند موڈی کے دس سالوں کے کاموں کا بیچ اور مکمنتری ممتا برنجی کے تیرہ سالوں کے ساسن کے بیچ میں ہے لیکن حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو یہ ایک لوگ سبھا چناؤں ہے ستہ میں جس طرح سے راج سرکار کے پاس میں اس کا بوجھ ہے اور کندر سرکار میں بی جی پی کے سرکار کے اوپر میں ہے تو وہی ٹی ایم سی پارٹی کے کئی ایسے مددے ہیں جو ٹی ایم سی پارٹی کو پرشان کر رہے ہیں اور دوسری وجہ ہے کہ پستیم بنگال میں بمپر بوٹنگ ہو رہی ہے اور ممتا سرکار کو کہیں نہ کہیں یہ بات تینسن میں ڈال رہی ہے موڈی سرکار کو دلی کے ہیٹرک سے روکنے کے لیے بھلے ہی وپکشی دلوں نے ایک ساتھ آنے کا فیصلہ کیا لیکن چناؤں سے این پہلے ممتا بینر جی نے سر بدلے اور پشن منگال میں انڈیا گھٹ بندن سے الگ ہو کر ایکلا چلو کا اعلان کر دیا اور چناؤں شروع ہوتے ہی ممتا بینر جی کے لیے کئی اور مصابتوں کے دروازے کھل گئے جانکاروں کا ماننا ہے کہ سندیش خالی، نوکریز کیمپ، وکاس کا مددہ اور او بی سی درزہ ختم ہونے کا مددہ ممتا بینر جی کے لیے بیک فائر ہو سکتا ہے اور یہ وہ مددے ہیں جن سے پشن بنگال کا مسلم ووٹ بینک ممتا کے پالے سے کھل سکتا ہے ایسا ماننا جا رہا ہے کہ سندیش خالی، نوکری بھرتی میں سکیم اور وکاس جیسے مددوں کو لے کر مسلم سمودائے ممتا بینر جی سے بہت خوش نہیں لیفٹ اور کانگریس بھی سمودائے کے ووٹ کو اپنی اور کھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں یا دی مسلم ووٹ بڑھتا ہے تو اس کا سیدھا نقصان ٹی ایم سی کو ہوگا اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کو اس سے لاب ملے گا شاید یہی وجہ ہے کہ لکھ سبھا چنانو کے دوران سیٹ بٹوارے کو لے کر انڈیا بلوک سے اساہمتی ظاہر کرنے والی ممتا بینر جی کے سر چار چرن کے بعد ہی بدلے بدلے نظار آنے لگے ممتا بینر جی نے کہا کہ اگر چنانو بات کے انڈر میں انڈیا بلوک کے سرکار بنتی ہے تو ان کی پارٹی باہر سے اس کا سمرتھن کرے گی چار چرن کے چنانو میں ہی دیدی کی دویدھا ہو جاگر ہو گئے ممتا بینر جی کو جیسے ہی یہ حساس ہوا کہ اب کی بار انڈیا گٹ بندن کے سرکار بن سکتی ہے دیدی نے پریشر پولیٹکس شروع کر دی بنگال کے ذریعے دلی کے لال کے لیے کا خواب بن رہی ممتا بینر جی نے بڑی چالاکی سے باہر سے سمرتھن دینے کا دعب چل دیا لیکن کانگریس نے پوچھی لیا کہ اخر گٹ بندن چھوڑ کر بھاگی کیوں تھی یہ الزام بھی جوڑ دیا کہ ممتا بینر جی بی جی پی کے طرف بھاگ سکتی ہے گٹ بھاگ سَمتا بھاگ سکتی ہے آپ کو جائے ہیں کہ اندیوانسی کا شکریہ ساتھ اس کے ساتھ کھنید اگرانی آنسان ہے تیرانی آنسان ہے ایسی کی مطلقی جائے اس اس طرح اور اپرین شکریہ تواجہ اٹھائی تک اکتہ زیادہ اگرانی آنسان ہے حالانکہ ممتہ کے پاس مسلمانوں کے علاوہ دو اور ووٹ بینک ہیں پہلا مہلہ ووٹر اور دوسرا اپر کاسٹ بنگالی برامہر مہلائیں ممتہ بنرجی کی لکشمی بھنڈار اور کنیاشری یوجناؤں سے خوش ہیں ممتہ سرکار نے لڑکیوں کو مفت سائیکل دی یہی وجہ ہے کہ مہلاؤں کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے بی جی پی کو ووٹ دیا تو ممتہ سرکار سے انہیں ملنے والا پیسہ بھی رک جائے گا ایسے میں مہلہ ووٹرز کا ساتھ ممتہ کی پارٹی کو ملتا دکھ رہا ہے ممتہ بنرجی نے بنگال میں اپنی پکڑ تو مجبوط بنا لی ہے اور یہ اس بات کو وہ سمجھتی ہے کہ کانگریس کے بینہ بھی ہم بنگال میں اپنے کو پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں بامپنتھیوں سے تو شروع میں ہی پلہ جھاڑ لی تھی کہ نہیں ہم اپنے دم پر اپنی طاقت پر چناؤ لڑیں گے تو بنگال میں مقابلہ تو آمنے سامنے بی جے پی اور ترینمول کانگریس کے بیچ میں ہے رہ گئی بات کی بھارتیہ جنتہ پارٹی بھی وہاں ہندو توقع کار کھلی ہے مجبوطی کے ساتھ ہندو پولرائیزیشن کے لیے جہاں تک جو جن سبھاؤں میں بھی موقع ملا اپنے طریقے سے کنیکٹ اور ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے پشمنگال میں بیتے پانچ چرون کے چناؤں میں بمپر ووٹنگ نے ممتہ سرکار کی ٹینشن بڑھا دی اور یہی ٹینشن چناؤں میں ہنسہ کے شکل میں نظر بھی آ رہی چھٹے چرن کے مددان میں پشمنگال میں کئی جگہوں پر ہنسہ دیکھنے کو ملی پشمنگال میں اپنی مضبوط نیب کو امارت میں تبدیل کرنے کی کوشش مجھوٹی بی جے پی لگاتار ممتہ سرکار کے پولیس اور پشاشتن پر تانہ شاہی کا عاروب لگا رہی پشمنگال کی راجنیتی کو سمجھنا کبھی کبھی راجنیتی کے دگجو کے لیے بھی تیڑھی کھیر ہوتا ہے کانگریس لیفٹ فرنڈ اور اب تروڑ میں آزادی کے بعد تین سفتہ کے بیچ گھومتی پشمنگال کی راجنیتی میں اب بی جے پی داخل ہونے کی کوشش میں ہے اور دوہزار چوبیس کے بمپر ووٹنگ بی جے پی یا تروڑ مول کسے چنے گی یہ چار جون کے نتیجوں سے پتا چلے گا بیورو ریپورٹ نیوز ٹانی فور چونہ